راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوہ کا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خیر و آفیت سے ہیں اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ صدا خوش رہیں صدا سلامت رہیں خدا ونطالعہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت رقیت آفرمائے آمین جنابے والا اپنے علاقے میں گزشتہ دنوں ہم نے کچھ بچوں کا ایڈمیشن کرایا ہے اسکول میں اور بہت زیادہ اسرار کر کے ہم نے انہیں داخل کروایا ہے ان کی والدہ محترمہ ہمیشہ ہم سے یہ کہتی تھی کہ میرے بچوں کا کچھ کریں انہوں نے کہا جی کہ انہیں بورڈنگ میں داخل کروائیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے بورڈنگ میں بات بھی کر لی وہ جو بچے ہیں ان کے والد سب فوت ہو چکے ہیں اور خاتون بیوہ ہے اسی طرح سے جو دوسری فیملی ہے وہ والدین تو ہیں لیکن بہت زیادہ غریب ہیں اب ہوا یوں کہ بہت دیر سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کا کچھ کریں آپ انہیں بورڈنگ میں داخل کروا دیجئے میں نے ایک بورڈنگ میں بات بھی کر لی تیاری بھی مکمل ہو گئی سب کچھ ہوا لیکن جب میں علاقے میں گیا تو وہ بچے مجھے دیکھ کر بھاگ گئے ہم نے کچھ دیر کیلئے چھوڑ دی ہم نے کہا ایک دو دن تک پھر سے ہم آئیں گے اور پھر سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے پھر بچوں کو لے کر جائیں گے تقریباً دو تین دن کے بعد دوبارہ اس علاقے میں گئے بچے پھر سے دیکھ کر بھاگ گئے اس کے بعد خیر چھٹیاں آ گئیں اور پھر ان کی والدہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں جی چھٹیوں کے بعد دیکھ لیں گے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے کرتے 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 بچے اتنے زیادہ ہم سے ڈھرنا شروع ہو گئے کہ جب بھی میں نے علاقے میں جانا بچوں نے بھاگ جانا اور اس کے بعد والدہ بھی اتنی زیادہ لاپروہ ہو گئیں میرے علاوہ پانچ سات لوگوں کو اور کہا کہ میرے بچوں کا کچھ کریں اب اگر آپ خود ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی کیا کریں قریب ہی گورنمنٹ اسکول ہے اچھی تعلیم ہے آپ وہاں پہ داخل کروائیں وہاں کی فیس نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ کے پاس بہت مہنگے سکول کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کم از کم گورنمنٹ سکول کے لیے تو ہے بھیجنا ہی تو ہے اور بچوں نے جانا ہی تو ہے آپ کیا گھر سے چل کے سکول تک جا بھی نہیں سکتے اور کیا ہے ہر آنے والے شخص کو یہ کہنا کہ جی ہماری مدد کیجئے ہماری مدد کیجئے بھائی جب تک ہم اپنی مدد خود کرنا نہیں چاہتے کوئی ہماری مدد نہیں کرتا اور اگر اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو جب تک ہم اپنی مدد آپ نہیں کرنا چاہتے خدا بھی ہماری مدد نہیں کرتا تو یہ تو بات رہی صرف تعلیم کے حوالے سے ہم کسی بھی شعبے میں ہیں ہم خود پہلے ارادہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے قدم بڑھائیں کاروہ بنتا جائے گا خدا لوگوں کو بھیجتا جائے گا لوگ ہماری مدد کیلئے آئیں گے اور ضرور ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے خدا نے وعدہ کیا ہے آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں سنیں تلاوت کلام پاک بدن کا چراغ آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریخ ہوگا پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخی ہو تو تاریخی کیسی بڑی ہوگی سن رہے تھے تلاوت کلام پاک خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اس کے زندگی بکش لا تبدیل کلام پاک کے لئے بدن کا چراغ آنکھ ہے تو یقینا ہمیں اپنی نظر کو صاف رکھنا ہے اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے یہی سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں ابھی حضب معمول میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور قطور امجد خان حکیم صدیق ماخہ نیاز احمد ساجد خان عائشہ خان علینا خان اور تحسین فاطمہ کی طرف سے خط آیا ہے لکھتے ہیں آدھا برز آج اپنا من پسند پروگرام راہ زندگی پیارے بھائی آدل مشتاق اور شزرہ ایمان کی خوبصورت آواز میں سنا پروگرام کے آغاز میں بہت اچھی دعائیں کی گئیں پھر جو موسموں کے حوالے سے بات کی گئی وہ بھی بہت اچھی تھی ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح سے تلابت کلام پاک سن کر حمدی اگیت سن کر بہت اچھا لگا دل کو بڑا سکون ملا شکریہ اسی طرح سے آپ ہمیں خط لکھتے رہیے ہمیں بھی آپ کا خط پڑھ کے بہت اچھا لگا ریحان مصطفیٰ نے بھی میسیج کیا ہے لکھتے ہیں اسلام علیکم پروگرام راہ زندگی باجی ازمہ یونس کی آواز میں سنا پروگرام کے آغاز میں دعائیں کی گئیں سن کے بہت اچھا لگا اسی طرح سے معافی پر جو بات کی گئی تھی وہ بھی سن کر بہت اچھی لگی شام و سہر اس کی حمد و سنا کر یہ گیت سن کر بہت برکت ملی سکون ملا شکریہ ریحان مصطفیٰ علی رضا صاحب جناب کا تعلق بھی بہاول نگر سے ہے لکھتے ہیں اسلام علیکم پروگرام راہ زندگی پیاری باجی ازمہ یونس کی آواز میں سنا پروگرام کے آغاز میں دعائیں کی گئیں بہت اچھا لگا معافی کے تعلق سے جو بات کی گئی تھی وہ بھی سن کر بہت اچھا لگا اس سے یقیناً بڑی بڑی مشیلات ختم ہو جاتی ہیں اور پھر تلاوت کلام پاک سن کر حمدیہ گیت سن کر بہت اچھا لگا شکریہ جی علی رضا صاحب فرنڈز ریڈیو لسنر کلب کے دوستوں نے ہمیں میسج کیا ہے پروگرام کو پسند کیا ان کے نام آپ سب کے گوشت گزار کرتا چلوں ساجد علیاس انساری رانہ عبدالسطار ناز عباس جٹ میاں محمود احمد آرائی میاں خان وٹو آمیر پھول بھائی حاجی خالد محمود امجد مغل محمد جاوید رائے ولایت ساکی سبھی دوست آپ کو سلام اور بہت سی نیک دعائیں پیش کر رہے ہیں شکریہ یہ تھے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسجز اور قطوط اور آپ کی جانب سے آنے والا فیڈبیک گزارش کرتا ہوں کہ ضرور ہمیں اسی طرح سے فیڈبیک دیتے رہیے گا اگر آپ کے پاس ہمارا نمبر نہیں تو نوٹ کر لیجئے صفر تین سو سولہ چوہتر ستہتر چھہ سو پچپن پھر سے بول رہا ہوں زیرو تری بان سکس سیون فور ڈابل سیون سکس ڈابل فائل پروگرم راہ زندگی پی او باکس نمبر ایک سو سترہ یعنی ایک ایک سات فیصل آباد پاکستان یہ ہمارا پتہ ہے خط لکھ کر بھیجنے کے لیے پی سی آر ایم فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے اور پاکستان کرسٹین ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے خطوط میسجز اور کمنٹس کے آگے بڑھتے ہیں پروگرم میں سنتے ہیں سلسلہ قدرت کے کرشمیں سامین آجم پروگرم قدرت کے کرشمیں میں لاکھوں کی تعداد میں نکل مکانی کرنے والے پرندوں کی دوبارہ واپسی کے بارے میں بات کریں گے کہ پرندی کیسے اپنے راستوں کا تائیون کرتے ہیں سامین یہ ایک بہت بڑا حیاتیاتی مومہ ہے کہ بہت سے پرندی اپنی افضائش کے لیے سفر کرتے ہیں اور یوں ہر سال پرندوں کی پانچ ہزار سے زیادہ اقسام متاثر کن سفر کرتی ہے تاکہ پرورش پانے کے لیے وہاں پھر گزائی ذرائع تلاش کر سکیں آرکٹک ٹورن نامی ایک پرندہ ہر سال تقریباً چوالیس ہزار میل کا سفر کرتا ہے جو کسی بھی پرندے کی سب سے طویل ہجرت ہے اپنی اس طویل ہجرت کے بعد یہ پرندہ واپس اپنے گھونسلے اور کھانا کھانے کے مقامات پر واپس آتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پرندے بھی وہی ٹولز استعمال کرتے ہیں جو ہم انسان کرتے ہیں انسانوں کو اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے کم از کم ایک نقشے اور ایک کمپس کی ضرورت ہوتی ہے نقشہ راستی اور فاصلے کے لیے اور کمپس درست راستے پر رہنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سامائین جنگلی حیات اور محولیات کے ماہر پروفیسر کا کہنا ہے کہ بہت سے بالک حجرت کرنے والے پرندے ایک پیدائشی نقشے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو انہیں نقل مکانی کے دوران سفر کرنے کے لیے سمت اور فاصلے مہیا کرتا ہے یہ بہت سے نوجوان پرندوں کی نقلو حمل سے ظاہر ہوتا ہے جو اپنے والدین کے بغیر ہی پہلے حجرت کرتے ہیں وہ محولیاتی سگنل سے درست سمت معلوم کرتے ہیں جبکہ پروفیسر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری پاس آسمانی سگنلز زمین کے مکنا تیسی میدانوں اور دیگر محولیاتی سگنلز کے مضبوط ماون سبوت موجود ہیں لیکن انسانوں سے کہیں زیادہ بہتر پرندی اس وقت دستیاب نیویگیشنل سگنلز کا سب سے درست استعمال کرتے ہیں سامین یہ خدا تعالی کی قدرت ہے کہ پرندی سورج اور ستاروں کی پوزیشن سے معلومات کا ایک ذہین خزانہ حاصل کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ پیٹرن جو دن بھر مختلف موسموں میں شمالی سے لے کر جنوبی نصف قرآن تک مسلسل بدلتے رہتے ہیں جبکہ انسان سمندری سفر کرنے والے ستاروں اور سورج سے گزرنے کیلئے ایک گھڑی اور ایک کمپس کا استعمال کرتے ہیں جس کے لئے ایوین مسافر کئی اندرونی گھڑیوں اور جینے آتی طور پر پروگرام شدہ نقشے سے لیس ہوتے ہیں جبکہ نقل مکانی کرنے والے پرندے زمین کے مکنہ تیسی میدان کو کمپس کے طور پر استعمال کرتے ہیں زمین کی مکنہ تیسیت کتبوں پر سب سے مضبوط اور خطے استوا کی طرف آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے پرندے زمین کے مکنہ تیسی میدان کی طاقت میں فرق کو محسوس کر کے شمال اور جنوب کی سمتوں کی شناکت کر سکتے ہیں سامین حالیہ مطالعات نے ہجرت کرنے والے پرندوں کے دماغ کے ایک ایسے علاقے کی نشاندہی کی ہے جو مکنہ تیسیت کا پتہ لگا سکتا ہے پرندے اپنی پہلی ہجرت سے ہی تاریخی مقامات جیسے پہاڑی سلسلے ساحل اور بھڑی جھیلوں کا استعمال کرنا سیکھتے ہیں یہ نشانیاں ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہیں کیونکہ ان کی مدد سے ایک پرندہ بڑی آسانی سے اپنی منزل کے قریب پہن جاتا ہے کئی سالوں اور کئی تجربات کے بعد سائنس دانوں نے اس شاندار قدرتی جی پی ایس سسٹم کو زیادہ درست طریقے سے حاصل کیا ہے جسے پرندے اپنی ہجرت میں استعمال کرتے ہیں یہ ان کی آنکھوں چونچ اور کانوں کا مجموعہ ہے سائنس دانوں کا یہ خیال ہے کہ پرندوں کے ریٹینا میں ایک مقصود مولیکیول یا پھر پروٹین موجود ہوتی ہے جو نیلی روشنی سے ٹکرانے پر الگ یا پھر تبدیل ہو جاتی ہے جو مولیکیولز کی جوڑی کو مکناتیسی طور پر حساس بناتا ہے اور پھر مکناتیسی میدان میں تغییرات کا پتہ لگانے کے قابل ہو پاتا ہے عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ اپنے سر کو موڑتی ہوئی اس کی روشنی یا گہری شیڈنگ کو دیکھتا ہے جس سے بسری کمپس کی مساوی پیٹرن بنتا ہے لیکن یہ اکیلے پرندوں کی آنکھیں ہی نہیں ہیں جو انہیں گھومنے پھرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پرندے کی چونچ کو اس کے دماغ سے جوڑتا ہے جو کی اہم کردار ادا کرتی ہے یہ چونچ اس زابیے کا پتہ لگاتی ہے جو زمین کا مکناتیسی میدان زمین کے ساتھ بناتا ہے جو ارزبلت سے قدر مختلف ہوتا ہے اور پرندے اپنے نقشہ سازی کے احساسات کے حصے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سامین دوہزار تیرہ میں ویانہ میں سائنس دانوں نے پرندوں کی تقریباً ہر انواق کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے لوہے کے دانے دریافت کیے ہیں جنہیں انہوں نے دیکھا جبکہ وہ ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ پرندوں میں لوہوں کا یہ زخیرہ کیوں کر ہوتا ہے جبکہ انسانوں اور دوسرے جانروں کے پاس ایسا زخیرہ دستیاب نہیں ہوتا لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ پرندوں کے کانوں کی مکناتیسی میدان کا استعمال کرتی ہوئے تشریف لے جانے کی صلاحیت سے جڑا ہوا ہے جس طرح ہمارے کمپس میں لوہے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ درست سمت کا تیون کیا جا سکے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سلسلہ ہے یوتھ ٹاک آئیے ملکہ سنتے ہیں جی پیارے سامعین امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور اپنے کام خوب اچھے سے انجام دے رہے ہیں جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کر رہے ہیں اور زندگی کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں آج بھی پی سی آر ایم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہن نوشین اور بہن شیزرا سو ویلکم ٹو دہ سٹوڈیوز اور یوتھ ٹاک میں آج بھی ہم بات کریں گے اگزیمز کے ٹاپک پر سٹیڈیز کے ٹاپک پر سو جب ہم اگزیمز کی بات کرتے ہیں تو اگزیمز بعض اوقات ایک سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت ڈرانا خواب جو ہے وہ ایک بند کے سامنے آتے ہیں تو اس کی جو بجوہات ہیں اس پر آج بھی ہم بات کریں گے سو سسٹر نوشین آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بلکل میں اس بات پر اتفاق کرتی ہوں کہ میرے خیال میں تو ہم نے بچوں کے ایکشلی نہ پریشرائز جتنا کر دی ہے سپیشلی فیملیز نے بھی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو شروع سے کہنا شروع کر دیتے ہیں اگر فرسٹ پوزیشن نہ لیے اگر اتنے مارکس نہ لیے تو یہ ہوگا یہ ہوگا مطلب ایک ڈر ایک خوف ہم اپنے بچے میں اتنا ڈویلپ کر دیتے ہیں کہ ٹیچرز تک پہنچتے پہنچتے تو وہ چیز ہے لیکن ہمارے گھر سے ہی وہ چیز اتنی ڈویلپ ہو کے آگے جاتی ہے کہ شاید بچہ اپنی ان چیزوں کو ویسے کنسیڈر ہی نہیں کرتا ہے جیسا اس کو کرنا چاہیے بلکل اور ہماری فیملیز اس طریقے سے جج کرتی ہیں کہ جس کی فرسٹ پوزیشن آئی یا جو فرسٹ رینک میں ہوا شاید وہ ہی انٹیلیکچولی یا ایکڈیمکلی جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور فیملیز میں بھی وہی پرموٹ کیا جائے گا اور جس کے سکسٹی پرسنٹ ہیں فرسٹ دیویجن بھن رہی ہے وہ انہیں بلکل بھی پرموٹ نہیں کیا جاتا اور انہیں بلکل اسی طریقے سے ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ آگے جا کر سکسیسفل پرسن نہیں بن سکتے ہیں شیزرا آپ بلکہ میری باس اتفاق بھی کریں گے کیونکہ ازا سٹوڈنٹ کہ ہمارے سکولز میں بھی یہی ٹرینڈ ہے یونیورسٹیز کالجز میں بھی کہ جو بچے پوزیشن ہولڈرز ہیں ٹیچرز بھی زیادہ انہیں کو ہی کرتی ہیں آگے ہر چیز میں پروگرامز ہو گئے سپیچ ہو گئی ڈیبیٹس ہو گئی اور جو ایوریڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم بلکل اگنور کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے لیے جو آج یہ پروبلمز یا ہمیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ یہ ہی ہے کہ اگنورنس جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فرسٹ آنا ہے اگر میں فرسٹ پوزیشن پر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بلکل ناکام ہوں یا بیکار ہوں اور یہ بات اس کے گھر سے یا اس کے سرکل سے ہی ملی ہوتی ہے کہ ہاں بھئی اگر تیری پوزیشن آئی ہے تو پھر سوسائٹی میں تو کوئی فال شخص ہے ورنہ تو بلکل بیکار شخص ہے اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک کلاس میں تیس یا چالیس سٹوڈنٹس ہیں تو ان میں سے کتنے فرسٹ آ سکتے ہیں ان میں سے تو ایک ہی فرسٹ آ سکتا ہے ایک سیکنڈ ہو جائے گا ایک تھرڈ ہو جائے گا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے علاوہ باقی ساری کومن پوزیشنز ہیں اور ان تین سٹوڈنٹس کے علاوہ کیا باقی سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیلیر ہیں یہ ایک بڑا ہمارے لیے ایک قویسچن ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ شاہد پاسٹر جی آپ کو نالج ہو اس چیز کا کہ جتنی بھی ہماری یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ پوزیشنز نہیں ہوتی ہیں سٹڈی میں وہاں پہ گریڈز ہوتے ہیں آپ کے کتنے بچے ای گریڈ میں فال کرتے ہیں کتنے بی میں فال کرتے ہیں کتنے سی میں وہاں پہ آپ کی گریڈنگز ہیں آپ کبھی بھی پوزیشنز پہ بچوں کو نہیں رکھتے ہیں کیوں کیونکہ جب آپ پوزیشنز دیتے ہیں آپ سپیسفک کرتے جاتے ہیں آپ کا کمپیٹیشن اس حساب سے تین بچوں میں تو بہت ٹاف ہو جائے گا کیونکہ ان تین نے آپس میں لڑتے رہنا ہے لیکن جو باقی ریمیننگ ستائیس بچے ہیں وہ ایک سائٹ پہ لگ جائیں گے ان کو ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ تین آپس میں لڑ رہے ہیں بھئی انہوں نے پوزیشنز لینی ہے یہ ٹیچرز کا فوکس بھی ان تین بچوں پہ ہے ان تین پیرنٹس کا فوکس بھی ان تین بچوں پہ ہے کہ ہم نے ان کو کرنا ہے باقی پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی جو ہے چل رہا ہے ہمارے بچوں نے اسی جگہ پہ رہنا ہے اور ہماری سوسائیٹی کو اور ہماری سرکل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹیلیجنز is not like taking good marks اور اگر ہم لگ first position میں fall کر رہے ہیں اسے ہم لوگ انٹیلیجنٹ کہیں گے اسے سٹوڈنٹ کو کہیں گے بلکہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹیلیجنز تو وہ 60% والے بچے میں بھی انٹیلیجنز ہوتی ہے بٹ اس کو polish کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری teachers کا ہماری جتنی administration ہے ان کا سارا دھیان جو ہیں وہ position holders پہ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے جو 60% والے ہیں وہ اسی طریقے سے lose field کرتے ہیں اور وہ پیچھے سے پیچھے چلے جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص first second یا third نہیں آتا میرے جیسا وہ اکثر یہ سمجھتا ہے کہ I am out of the game ایک superiority اور inferiority کا جو ایک complex ہے وہ develop ہو جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک class ہے جو first second اور third آنے والوں کی ایک class ہے اور ہماری جو ہے different class ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے اپنے school کا time کیونکہ school میں یہ چیز زیادہ ہوا کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ بچے جو first second third آتے ہیں انہیں سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس resources زیادہ ہیں یا ان کا سہن جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے یا parents زیادہ پڑے لکھے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہی اس چیز کو جو ہے وہ earn کر پائیں گے یا حاصل کر پائیں گے and we can not achieve anything تو psychologically بڑا pressure ہوتا ہے so بہت بہت شکریہ بہن نوشین اور بہن شطرہ آپ نے بہت ہی قیمتی جو input دیا اور اس کے ذریعے سے یقیناً ہمارے سامعین محضوظ بھی ہوئے ہوں گے اور انہوں نے سیکھا بھی ہوگا اور جو ہمارے کچھ school جانے والے سامعین ہیں یا college جانے والے سامعین ہیں سو کسی نہ کسی طرح سے اس پروگرام کو سن کے mentally وہ relax بھی ہوئے ہوں گے اور ease بھی ہوئے ہوں گے سو یہی ہمارا مقصد ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ سنا سلسلہ youth talk اور آغاز میں جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ کیسے جب ہم اپنی مدد آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر کوئی دوسرا بھی ہماری مدد نہیں کرتا میں نے بہت سے اس طرح کی cases کو deal کیا چونکہ میں social activist بھی ہوں تو اس حوالے سے میں نے بھٹے پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں جن پر کرزہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ مدد کی ہے بہت سی تنظیموں کے اشتراک سے ان کو بھٹے کی اس غلامی سے آزاد کروایا لیکن بہت ہی زیادہ تکلیف دے عمر یہ ہوتا ہے کہ چند ماہ بعد وہی خاندان پھر سے کسی اور بھٹے پر کام کر رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ محنت کر کے اتنا زیادہ خرچہ کر کے کوئی آپ کو بھٹے کے اس کام سے آزاد کرواتا ہے آپ کے کہنے پر اور آپ کو ایک نیا کاروبار بھی کھول کر دیتا ہے اور آپ صرف دو ماہ کے مختصر عرصے کے بعد دوبارہ اسی کام میں واپس چلے جاتے ہیں وجہ کیا ہے جب پوچھا جاتا ہے تو بتاتے ہیں جی کہ ہم کچھ اور کر نہیں سکتے تھے ہمیں پیسوں کی پھر سے ضرورت پڑ گئی ہم نے پھر سے کرز لے لیا اس وجہ سے ہم پھر سے اسی جگہ پر آ گئے ہیں آپ یقین کیجئے کہ میں بہت سے ایسے ایکٹیویسٹس کو جانتا ہوں جو بہت زیادہ پرعظم تھے انہوں نے بہت سی فیملیز کے لیے کام کیا لیکن مایوس ہو کر پھر انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے پروجیکٹس بدل لیے جب انہوں نے یہ حال دیکھا کہ لوگ تو آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس حوالے سے جناب آئیے ہم سب اپنی اپنی زندگی پر گوھر کریں اگر ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی فیلڈ میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مایوس بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمارے دروازے پر وہ ہمیں لے کر جائے گا ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے گھر سے نکلنا ہے نوکری کے لیے اپلائے کریں خدا نوکری مہیا کرے گا تعلیم ہے تو تعلیم کے لیے گھر سے نکلیں محنت کریں خدا تعلیم کی برکت سے نوازے گا بزنس ہے کاروبار ہے چاہے چھوٹا ہے صبح صبح گھر سے نکلیں اس بزنس کے لیے خدا اس میں برکت نازل فرمائے گا کیونکہ وہ بڑا خدا ہے مہربان ہے رحیم ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ضرور مہیا کرے گا آئیے ہم دعا کریں خدا ایک آدھر مطلق میں تیری منت کرتا ہوں ہم سبھی کو بڑی برکت دے بالخصوص ہمارے لسنرز کو برکت دے اگر کوئی بھی مایوس بیٹھا ہے تو اس کی مدد فرما اگر کوئی بھی پریشان بیٹھا ہے تو تو اس کی بھی مدد فرما بروقت مدد مہیا کر تاکہ سب کے سب جو ہیں وہ ترقی کر سکیں مشکلات سے باہر آسکیں یسو مسیح کے نام سے آمین اپنا بہت کیال رکھیے گا اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ جوشوہ کو خدا حافظ موسیقی